امریکہ میں جب ایک قیدی کو فانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنسدانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس قیدی پر تجربہ کیا جائے یہ تجربہ ذرا ہٹ کے تھا اتفاق رائے کے بعد قیدی کو بتا دیا گیا کہ ہم تمہیں فانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ زہریلے سام سے ڈسا کر ماریں گے اس کے بعد اس کو ایک کمرے کے اندر ایک کرسی پر بٹھا کر رسی کے ساتھ بان دیا گیا اور کچھ دیر بعد ایک بڑا سا زہریلہ سام اس کو دکھا کر کمرے کے اندر چھوڑ دیا گیا بعد میں اس کی آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی بان دی گئے کچھ دیر بعد سام کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور دو سیفٹی پین اس کے جسم میں انجیکٹ کر کے نکال لی گئی یعنی ایک طرح سے چھب ہوئی گئی قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت واقع ہو گئی پوسٹ مارٹم کرنے پر پتا چلا جسم میں کوئی زہر انجیکٹ نہیں کیا گیا ہاں البتہ سام کے زہر جیسا ایک زہر اس کے جسم میں پہلے سے موجود تھا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زہر آیا کہاں سے تو اس کا جواب ہے کہ وہ زہر اس کے جسم نے ہی صدمے میں جاری کیا تھا یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے مصبت یا منفی توانائی بنتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اس کے مطابق ہارمون تیار کرتی ہے پچھتر فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے آج انسان خود ہی اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا ہے اس لیے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیے اور خوش رہے شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز آپ کے لیے بنائیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں ویڈیو کو لائک اور واتس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے گا